نمشکار دوستو میں ہوں ونود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہاں پر زوم ٹول کے بارے میں بسکلی یہ بہت ہی کامن ٹولز ہیں اس کے بارے میں موسٹلی آپ سبھی کو پتا ہوتا ہے لیکن ہم ایک سیریز بنا رہے ہیں جس میں ہم سبھی ٹولز کا یوز سکھا رہے ہیں آپ کو اور سبھی منیوز کا یوز سکھا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم اس چیز کو بھی کور کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر زوم ٹول کی زوم ٹول میں سب سے پہلا آپشن آپ کا زوم زوم کرنے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی زوم ٹول کو یوز کر سکتے ہیں کسی ایریا کو زوم کرنے کے لئے جیسے مالیجی ہم یہاں پر ایک ریکٹینگل کو یہاں پر create کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی color fill کر لیتے ہیں مجھے اس ایریا کو زوم کرنا ہے تو یہاں پر سمپلی آپ زوم ٹول لے کر کے جیسے اس پارٹ کو select کریں گے تو اس طریقے سے آپ کا اوپارٹ یہاں پر زوم ہو جائے گا زوم کرنے کے بعد یہاں سے آپ چاہئے تو دوسرا جو ٹول ہے آپ کا pen ٹول اس کی مدد سے آپ اس کو move بھی کر سکتے ہیں آپ اس لئے اس پیج کو اٹھا کر کے کہیں پر بھی move کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ اس ٹول کو نہیں لیں گے تو آپ کا صرف object یہاں پر دیکھو move کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا page اور آپ کا object دونوں ہی ایک ساتھ move ہو تو اس کے لئے آپ یہاں پر pen ٹول کا use کر کے آپ اس کو move کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے کافی سارے option ہیں زوم کے تو یہاں پر آپ percentage دی گئی ہیں جس میں سب سے پہلا ہے to fit, to fit پر click کریں گے تو آپ کا جو object ہوگا وہ properly window کے حساب سے fit ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر اور بھی سارے options دیئے گئے ہیں to selected یعنی جو بھی object آپ select کریں گے اس طریقے سے اس کو rotate کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر to page تو page آپ کو دکھائی دے گا proper page کے width کے حساب سے آپ کا adjust ہو جائے گا اور یہاں پر to width, to height کے حساب سے بھی آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں تو بہت سارے options ہیں اس میں سے کوئی بھی option آپ select کر کے اس کو آپ اپنے حساب سے use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھائے دے گا یہاں پر ایک tool نظر آ رہا ہے آپ کو zoom کا zoom پر جیسے آپ click کریں گے تو جتنا بھی آپ click کریں گے اتنا یہ area آپ کا zoom ہوتا جائے گا اور جیسے آپ minus پر click کریں گے تو اتنا یہ area آپ کا minus ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک option اور نظر آئے گا zoom to selected shift یعنی F2 یعنی جو object آپ کا select ہوگا وہ آپ کا zoom ہو جائے گا جیسے آپ اس پر click کریں گے تو دیکھیں جو object ہمارا select ہے وہ یہاں پر zoom ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک اور option آپ کا zoom to all object یعنی جتنے بھی objects آپ نے یہاں پر create کر رکھیں آپ سارے object ایک ساتھ zoom کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پر zoom tool کا use کر سکتے ہیں جیسے آپ اس والے option پر click کریں گے آپ دیکھیں گے جتنے بھی آپ کے object ہیں وہ سارے ایک ساتھ یہاں پر zoom ہو کے adjust ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر جو zoom کا option ہے zoom to page اس پر click کریں گے تو page جتنا بھی ہوگا آپ کا وہ پورا کا پورا page width حساب سے set ہو جائے گا اور zoom ہو کر کے آپ کو یہاں پر represent ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر دکھائے دے گا zoom to page width اس پر click کریں گے تو page کی جو width ہوگی width کے حساب سے آپ کا object زوم ہو کر کے آپ کے سامنے ریپرزنٹ ہو جائے گا یہ ہائٹ کے لیے ہے ہائٹ پہ کلک کریں گے تو ہائٹ کے ہی ساتھ سے آپ کو یہ اوبجیکٹ زوم کر کے آپ کو ریپرزنٹ کرے گا تو اس طریقے سے آپ زوم ٹول کے سب ہی ٹولز کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا دھنے والد